شمی فروزہ تاکہ آج کا تخلیقار اور اس کا فن آج ہی پذیرائی حاصل کرسکے اس کا وشمن نکار سٹوڈیو برسلونہ سپین سے ہماری ٹیم ہما وقت مصروف عمل ہے سامی ایجاز کی تحریر و ترتیب خاک سارا عبد خان کی آواز عبدالحمید شاہد گرافک ڈیزینر ندین زیا کی اکاسی پروگرام شمی فروزہ وائس اف اوسلو 99.3 نوروی سے بھی گاہے بگاہے نشر کیا جاتا ہے آپ جہاں بھی ہیں اپنے نام و کام کو دنیا بھر میں پیش کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں ٹیم نکار سٹوڈیو ایٹ جی میل ڈاٹ کام یا عابد خان ایٹ می ڈاٹ کام عابد خان پیش کر رہے ہیں شمی فروزہ شمی فروزہ ہماری آج کی بزم شمی فروزہ کا موضوع ڈاکٹر نجمہ شاہین کھوسا ہے جو نوہے کسی کی جدائی پہ لکھے زمانے کی حرزہ سرائی پہ لکھے وہ سب زخم اب پھول بننے لگے میرے ہجر پر اس کی یادوں کے دیپک بہت ہنس رہے ہیں مچلنے لگی ہے یہ دل ایک بنجر زمین کی طرح تھا یہاں ہم نے جو عشق بوئے تھے ایک شب وہ اب میری نظموں میں ڈھلنے لگے ہیں جو غم تھے وہ سب ہاتھ ملنے لگے ہیں ڈاکٹر نجمہ شاہین کھوسا شیر و عدب کی دنیا میں ایک موتبر حوالہ ہے آپ کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے آپ پائیں دسمبر کو اسی شہر میں پیدا ہوئیں اور اپنی ابتدائی تعلیم بھی یہاں رہتے ہوئے ہی مکمل کی بعد ادا نشتر میڈیکل کالج ملتان سے ایم بی بی ایس کی ڈگری سن انیس سو چھینوے میں حاصل کی دورانے ہاؤس جاب ہی آپ کی شائری کا آغاز ہوا نجمہ شاہین صاحبہ نے اپنی پیشہ وارانہ مصروفیت کو احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے شائری کا دامن بھی دھامے رکھا یوں آپ کا پہلا مجموعہ کلام پھول سے بچھری خوشبو کے نام سے اشارت پذیر ہوا اور عدبی دنیا میں آپ کی پہچان کا سبب بنا شاہین صاحبہ کا دوسرا شیری مجموعہ میں آنکھیں بند رکھتی ہوں کے نام سے سن 2010 میں شائع ہو کر بین القومی سطح پر مقبول عام ہوا اور شام ٹھہر گئی پھول خوشبو اور تارہ کے نام سے شائع ہونے والے یہ مجموعے بھی نسائی عدب میں گناہ قدر اضافہ ہیں اور اب نجمہ صاحبہ نصر نگار کے طور پر بھی کارین کے دلوں میں جگہ بنانے والی ہیں آپ کا پہلا نوول گرد سفر کے نام سے زیر تباہ ہے نجمہ شاہین صاحبہ نے نہ صرف اپنے علاقے بلکہ دور دراز کے پسماندائے سرائے کی خطے میں بھی طبی خدمات سر انجام دی ہیں آپ بخوبی اس علاقے کی مظلوم عورتوں کے شبوروں سے باخبر ہیں آپ کی بیشتر شائعری اسی دکھ و درد سے عبارت ہے آپ دھیمے لہجے میں بامانی اور برمحل گفتگو کر کے اپنا نکتہ نظر دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب رہتی ہے آپ کی شخصیت سہرا میں کھلے اس پھول کی مانند ہے جو ہر سرد و گرم سہنے کے بعد نخلستان کی بنیاد بن جاتا ہے ڈاکٹر نجمہ شاہین صاحبہ کو عدبی خدمات کے عوض عزازات سے بھی سرف راز کیا گیا جس میں بینجیر بھٹو ایوارٹ بھی شامل ہے شم میں فروزہ کی سماتوں کی نظر ہے ڈاکٹر نجمہ شاہین خوسا گگلا ہجر میں بھی یہ میری سانس اگر باقی ہے اس کا مطلب ہے محبت میں اثر باقی ہے چھوڑ یہ بات ملے زخم کہاں سے تجھ کو زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے تم ستم گھر ہو نہ گھبراو میری حالت پر زخم سہنے کا ابھی مجھ میں ہنر باقی ہے ہجر کی آگ میں جلنے سے نہیں ڈرتی میں عشق مجھ میں ابھی بے خوف و خطر باقی ہے میرے تن کے بھی ہوئے راک تو کیا ہرج بھلا میرے تن کے بھی ہوئے راک تو کیا ہرج بھلا آتشِ عشق بتا کتنا یہ گھر باقی ہے سانس لینا تو شاہین نہیں ہے جیون سانس لینا تو شاہین نہیں ہے جیون ڈھونڈ کر لاؤ میری روح اگر باقی ہے ہجر میں بھی یہ میری سانس اگر باقی ہے اس کا مطلب ہے محبت میں اثر باقی ہے